آج ماہِ اس سردی کے عالم کو دیکھتے ہوئے نوجوانے ٹی آر ایس پارٹی ہمارے حبیب بھائی صاحب عبد بھائی صاحب میں اور میرے چند ساتھیاں اس یونانی ہاسپٹل کو آئے تھے یہاں کے مریضوں کا جائزہ لیا ہمارے یہاں کے پرنسپل اور انچارز ہمارے فاروخی صاحب سے ملاقات کی کچھ ایشیوز ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ہوتا اللہ ضرور اس کی نمائندگی کر کے ہم بہت جلد اس کو تکمیل بھی کروائیں گے کیونکہ ہمارے حردی لذیف چیف منسٹر چیندر شکر راو صاحب ٹوٹل ایجوکیشن اور میڈیسن دونوں کی طرف کافی توجہ دیتے ہیں اور یہ یونانی ہاسپٹل سارے ہندوستان میں مشہور ہے اور خاص کر تلنگانے میں ہر ظلے سے یہاں پر لوگ آ کر فری میں ٹریٹمنٹ کروا کر تندرست ہو کے جاتے ہیں کیونکہ جو پیرالیٹک اٹیک کا ٹریٹمنٹ ہے وہاں اسی ہاسپٹل کے علاوہ کہیں بھی اتنا اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو میں ہمارے فاروقی صاحب کو اس بات کا تیخون دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت کے طرف سے بہت جلد جو بھی یہاں کے کام باخی ہے مینٹیننس کے یا پھر کوئی مرمت کے یا اور بھی دیگر لیبراٹری کے تحت یا ہمارے ہاسپٹل کے سٹاف کے تحت ہم ضرور نمائندگی کریں گے اور برابر سے پوری پوری کوشش یہ کی جائے گی کہ کم وقت میں یہ تمام کام پورے ہو اور انشاءاللہ حکومت مجھے اس بات کا یقین بھی ہے اور بھروسہ بھی ہے جس اچھے انداز میں اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ اور میڈیسن کا جو علاج کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے آئندہ چل کر بھی سٹوڈنٹس کو یہاں پہ کافی بینفٹ ہوگا اور آنے والے نسلوں میں بھی کیونکہ یونانی آہستہ آہستہ جو ہے نا ہیلوپتک ہمیوپتک کی طرف لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ کم دے کے اس طرف جا رہے ہیں لیکن میں تلنگانے کے نوجوانوں سے اس بات کی بھی اپیل کرنا چاہوں گا کی یونانی میڈیسن سب سے پرانا ٹریٹمنٹ ہے اور سب سے اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ ہونے والا یونانی میڈیسن ہے نو ڈاؤٹ آپ چاہے دوسرے اور بھی میڈیسن کیجئے لیکن یونانی کو نظرانداز مت کیجئے یہ بہت ہی پرانا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ ہاسپٹل نائنٹین تھرٹیز کا کچھ کنسٹرکٹڈ کیا ہوا ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ جو لفٹ لگی ہوئی ہے یہ انگلینڈ سے اس ٹائم پہ یہاں کے نظام ریجن میں اس لفٹ کو انسٹال کیا گیا تھا آج بھی وہی لفٹ اور یہاں کے ہاسپٹل کے بیلڈنگ کچھ کچھ منٹیننس کی ضرورت ہے وہ بھی ہم ضرور پوری کروائیں گے اور میں ہمارے نوجوانوں کا بھی شکریہ آدھا کروں گا جنہوں نے برچرچر اس کام میں حصہ لیا اور ہمیشہ یہی کوشش رہی تیاریس پارٹی کے اور ٹیاریس کیاڈر کی کہ وہ عوام میں رہے خدمت کا جذبہ رکھے اور آئندہ بھی اسی طریقے کام کرتے رہے شکریہ خدا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں ڈاکٹر محمد احسن فاروقی انچارچ پرنسپل انڈیشن ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف آئیوش نظام جنرل ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں آج تین تاریخ دن شام میں ٹیاریس پارٹی کی طرف سے یہاں پر مریضوں میں بلانکٹ کی تقسیم کی گئی ہیں پورے ایک سو ایسی بیٹس کے لیے بلانکٹ لائے گئے تھے الحمدللہ یہاں پر تقسیم کی گئی ہیں اور یہاں پر یوت بلانکٹ کی طرف سے یہ بات کا بہت اہمیت کے ساتھ نوٹ لیا گیا ہے کہ یہاں کی جتنے بھی جو مطلب کے جو غیر مکمل کام ہیں اس کی تکمیل کی جائے گی اور یہاں کی مریضوں کی دیکھ بال کی جائے گی اور یہاں پر پانچ روپے کا کھانے کا نظم جو شروع ہوا تھا جائے گا اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا یہاں کے جو لفٹ کے کام ہیں اس کے بارے میں بھی بات بھی اورowitz کے بارے میں یہاں پر بات بھی تعلیم کے بارے میں بات بھی نظام دیبی کولیج کے بارے میں بات بھی نظام جنرل ہاسپیڈل کی بات بھی اس کے بارے میں بات بھی اور یہاں پر جتنے بھی شعبے ہیں جہاں پر انفریسٹیکچر کی کمی ہے انشاءاللہ مطلب ڈی آر ایسٹ پارٹی کی یوت بھیل فرہ سوشیر کی طرف سے اس بات کا احتمام کیا گیا ہے کہ مطلب کہ ان سارے مسائل کو حکومت کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کو انخریب مکمل کیا جائے گا تکمیل تک پہنچا جائے گا میں نظام جنل ہسپیٹل نظام تیبی کالیج اور ہماری ڈپارٹمنٹ آف آئیو کی طرف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت تیلنگانہ کو کہ مطلب کے اس طرف توجہ دی جائے کہ یہ ایک خدیم ہمارا ادارہ ہے اور یہاں پر الحمدللہ یہ فالج کے جو پیشنٹ مریض یہاں پر شریک ہوتے ہیں اور بہت جلد سہتیاب ہو کر جاتے ہیں اور انٹریو کے سامنے بھی کہا گیا ہے کہ مریض سے پوچھا گیا ہے کہ مریض کب شریک ہوا تھا صرف ایک مہنے کے عرصے کے اندر پیشنٹ نارمل ہو چکا ہے الحمدللہ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مطلب ان تمام کاموں کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور بہت جلد انشاءاللہ ہماری جو جنرل ہسپیٹل ہے انشاءاللہ پھر اپنی مطلب کے خوبصورتی کی طرف واپس آئے گا جزاک اللہ خیر ہر سال کی طرح اس سال بھی اس سال کو ملا کر گیاروہ سال ہے ہمارا جو ملک پیٹ ٹی آر ایس یونٹ کی طرف سے جو وہاں کے یونٹ ہے اس کی طرف سے ہر سال بلانکٹ باٹی جاتی ہے اور یہ گیاروہ سال میں ہماری سرپرستی جناب آزم علی خونرم صاحب نے کی اور انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا اس کی وجہ سے ہم آج یہاں اس چار مینر ہسپیٹل میں آ کر یونانی ہسپیٹل میں بلانکٹ کی تخصیم کی گئی اور سارے مریضوں سے ملاخات بھی کی گئی اور انہوں نے تیخون دیا کہ ان سے جو ہو سکتا ہے وہ پوری کوشش کریں گے تلنگانہ حکومت کے سامنے اپنی اس عرضی کو رکھیں گے کہ یہاں جو جو پرابلمز ہیں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے تی آر ایس یونٹ کی طرف سے جو یونٹ ہے ان کی طرف سے بھی کوشش کریں گے جو ہو سکتا ہے وہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے ہسپیٹل کو استفادہ کیا جائے بانکٹ ڈسٹریبورٹ کرنے تو ہم ایسے گزارش ہے کہ آپ بھی ایسی کچھ کام کریں اللہ تعالی خوش ہو گئے اللہ تعالی نے فرمایا خوران میں تم میرش پہ بندوں پر رحم کرو میں تمہارے پر رحم کروں گا اسی کے آپ بھی اس طرح کچھ مدد کرتے رہے جزا موسیقا موسیقا